اور جو ناممکنات میں سے ہو عقل کے حساب سے ہاں جی اور ناممکن ہو وہ بس نبیوں میں ہیں اور وہ موجزات ہیں اور وہ موجزات ہیں نبیوں دکھائیں ہیں کہ یہ کیوں ہوا آخر کوئی طاقت ہے تو کرتی ہے نا جس انسان کو خدا کا قائل ہونا پڑا آخر جی کہ کیسے کیسے موجزات ہیں کیسے کیسے معاملے ہیں جس سے انسان قائل و واقعی اللہ انسان نہیں کہتا کہ انسان کیا اسباب و اقل کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی کبھی مسلس میں مثالیں لے لیں صورت ہمیشہ ایسے چلتا ہے آپ اس کو پیچھے چلائیں کبھی ہو سکتا آخر نے اس کو واپس کیا پیچھے جاتا آخر واپس آج و حضرت علی نماز پڑھنے کوئی کر سکتا آپ اسباب ہے کسی کو کچھ کھلانا پلانا ہے تو اس کے اسباب ہونے چاہیے وسائل ہونے چاہیے ترطیب ہے حصول ہے ایسے نہیں ہوتا آپ چار روٹنیں رکھ دیں سو کو کھلا دیں پھر انتظام کرو سو آدمی ہیں پانچ سو آدمی ہیں بھئی کم نہ پڑھ جائے کچھ زیادہ ہی پکا لو سالن بھی زیادہ ہی خوش کر لو کمی نہ پڑھ جائے ہوتا ہے نا اسے بچ گیا بچ گیا پہلی لفت دات ہوئی کمی پڑھ گئی تھی ہم نے پانچ سو کا حساب مثال کہتے لگایا وہ آٹھ سو آگا ہے تو احتیاط کر کچھ زیادہ ہی منگا رہا ہے زیادہ منگا کی بات ہوگی دھوکہ ہو جاتا ہے مثال ایسے اور بہت سے چیزیں ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چوشی درکی پر جتنے بھی لے آو لے آو کیوں ابو حریرہ وہ کیسا جہا میں شیرتا جس سے ستر صحابوں کا دفعہ تنمو پھر گیا ستر کیا ستر کھرپ بھی ہوتا ہے ختم نہ ہوتا کہ اس پر بیٹھے ہوئے کون تھے اللہ کے حبیب ید اللہ ابو حریرہ ان کے آقا کھتا رہا ہے فاصلہ سے ہو رہا ہے جب حریرہ کو کہا یہ دودھ کا پیالہ ان کے نمبر حدیث میں سے توڑا کہ آقا جی کی باتیں کرنی ہے نا یہ دودھ پیالہ ہے ان کو بلال اپنے بھائیوں کو وہ بھی گھوٹ گھوٹ پی لے ابو حریرہ کہتے ہیں میں تین دن سے بھوکا تھا میں نے کہا یہ دودھ کا پیالہ ہے مجھے کافی مشکل سے تین دن کا اب وہ پیئیں گے پھر بچے نہ بچے پتہ نہیں کیا چلو لیکن عدب محبت بہت سی حکم ہے حکم مانا ہے دودھ سے پیالے سے بڑھ کر ان کی کرم وہ بہت بڑی تھی نہیں کہا کہ میں دو گھوٹ تو پی لوں پھر میں بہت بھگنا ہاں عدب لے آئے اور کہہ رہے تھے ابو حریرہ بعض دن میں ساتھ پی جائیں گے پتہ ہیں گھوٹ بھی بچے نہ بچے لیکن انہا حکم تھا میں نے نہیں کہا کہ ان کو بلا رہا ہے تو پھر کیا بچے گا ستر کو لے آئے ستر نہ ہوں سب نے پیا پی لیا تو پیالا ویسے کا ویسا اب بتاؤ آپ کے باس ہوتے بہت کتنے آدھیں بیس آدمی ہیں بیس پیپسی منگا لوں بچ دو سن کئی سے آگئے تو پھر چوبیس ہوگئے پھر کیا کریں ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں بات دیکھو ڈپٹی والے کتنے ہیں پندرہ سولہ بائیس ہیں اچھا بائیس ہیں پھر بائیس سیب لے جاؤ اچھا پچیس لے جو شاید آ جائے جتنے کے دو چار لے جاؤ سب کو کھلا دا ہم سے کھا ہوتا ہے سبحان 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 اللہ ہاں جی پچیس پھر سی منگاؤ چوبیس منگاؤ یہ ایک پیالا جیچ کی شربت کھل جاؤ کتنے ہیں اس میں دس گلاس ہوں گے دس گلاس جتنا پھر وہ کتنے ہیں اتیس چالیس ہوں گے تو پھلا تو جتنا پی سکیں اگر شاید صاحب جتنا پی سکیں دس گلاسیں ہوں چاریس پچاس ہوں گے یہ تو بہت بڑا دیکھ شربت کھا تو کہا ہم تم کر سکتے ہیں مدیود کے اتنا پیالا ساری کائنات پیجی خدا کے سنے ختم نہ ہوں یہ کہاں سے آ رہا تھا کچھ سمجھانا تھا خدا کو مانو دیکھو ایسا ہو سکتا ہے تو آخر کوئی کرتا ہی ہے تو یہ ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اور کرتا ہے ہوا یا نہیں ہوا اس کا جواب دو کہے جواب نہیں ہے پھر ماننا پڑتا ہے ان کو دیکھ کر خدا کا اتباہ آ رہا کہہ نماز قضا ہو گئی تو دنیا مجھے کوئی نماز قضا ہو گئی تو قضا پڑھ لو توبہ کر لو کہہ نہ قضا پڑھو نہ توبہ کرو سورت کے واپس کی حضر کہ کہاں قضا ہو گئے پڑھ لو کم کہتے کہ قضا ہو گئے سورت واپس آ گیا چلو پاگلوں نے والی بات یہ کیسے ہوا کہاں سے وہ کوئی کر سکتا ہے کوئی طاقت ہے کہانے کا بھی آپ ایسے کرتے ہیں صحابہ کو آسے آسے پتا ہے ابو حریرہ پھر حیران ہو گیا دیکھو پیارہ ویسے ہی ہے پھر آقا جی شعرے سے بات کرتا ہے تیس سمجھ جائے کہاں پیلو اس سے پہلے ایک بات کی محبت کی کہ تم اور میں رہ گئے ہیں یہ کیوں کہا کہ تم میری سب سے زیادہ محبت بہت کرتے ہیں بات بڑی بانتے ہیں تم نے نہیں کہاں پہلے پیلوں پیاسا ہوں اب ہم دونوں ہیں اور بھی تو تھے ہم دونوں کیوں کہاں کہ تم میں ساتھ معافقت بہت رکھتے ہو کسی بات میں تمہارا سوال جواب میں سے نہیں ہوتا ہے جائز بھی نہیں ہوتا ہے یہ جائز ہے اس بات میں کتنا ان کو سرور بخشا ہوگا دودھ ملے لنگ لے تم اور میں رہ گیا اور دوسروں کو کتنا دشکوں کے صحابہ کو ایسی بات کرتے ہیں اسے میں اور تو آگرنج کے میں اور تو ہم بھی تو ہیں کہہ تم بھی ہو لیکن میں اور تو ادھر بھی کوئی بات ہے یہ ہروں کہ میں دروازے پر پڑھاتے ہیں چھوڑتا ہی نہیں ہے تم آتے جاتے ہیں جاتا ہی نہیں ہے اب ہروں کہ اور بھوک سے وہ حالت جب دیکھا محبت کا تقاضہ سچا ہے مرنان آقا جی ان کو واپس کیوں کہے جاؤ بھئی کام شان دیکھا محبت کا تقاضہ واقعہ سچا ہے تو آگرنج کے دیکھیں محبت کا تقاضہ کہاں تک ہے یہ تقاضہ کہاں تک جائے وہ تقاضہ فنافر رسول تھا اس کیوں حد ہی نہیں تھی کہتے تھے اتنی بازہ بھوک رکھتی تھی تو میں بھوک کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا تو کبھی تر کربٹ لینا پلٹنا بچے آ جاتے کہتے پاگل ہے پاگل ہے میری گردنوں پر پیہ رکھیں میں بھوک کی وجہ سے لوٹنا پھوٹتا تھا وہ پاگل سے پاگل نہیں تھا پھر بھی بیٹھے رہنا اور تین دن کے فاقہ تھا اور سوال بھی نہیں کرنا کہ تربیتی حضرت محمد مصطفیٰ کی کہ سوال اچھا نہیں ہوتا کسی کو کہنا مجھے دو یا دو یہ اچھا نہیں مانا وہ سب بھائی تھے آپ سے سابن سوال بھی نہیں کرنا اور تربیتی اس پر بھی پورے اور تقاضہ محبت کے دل پر کوئی بوجھ نہیں خوشی سے پڑھے ہوئے تھے کہتے ابو بکر جاتے ہوئے دکھے کہاں سے کوئی بات چیت کروں تو بات چیت میں پھر گھر کا قریب آ جائے گا گھر کہاں گے بیٹھو بھائی چاہے پانی سے پی کوئی چلے جاؤ تو کچھ کہاں پی نہیں یہ طریقہ اختیار کی اب وہ کہاں سے کہاں کوئی بات آپ سے پوچھنی ہے کہاں کیا پوچھنا ہے کہاں پوچھ لو وہ کوئی مسئلہ ہے ایسے بات پوچھنے رہے کہ پوچھتے پوچھتے بات گھر جانے سے پہلے ختم کر دی تو مسئلہ رہ گیا چاہے پہنی پیو اچھا سبر ہے عشق رسول کو سوال نہیں کر رہا تو ابو بھائی حضرت عمر ملے ان سے پوچھا دوسرے سر وہ سب بات ختم کر دے گھر سے پہلے تو آقا جی دو جگمہ دن کی سرداری واقعہ سردار شہنشاہ جس چاہیں بغیر سبب کے جو کر دے اور جیسے کوئی کر نہیں سکتا یہ تو شہنشاہیت ہے آپ کو سب پتا تھا کہ چلو میرے ساتھ وہ پھر پیالہ دودھ کھایا پھر کہاں ان کو بلا کھرا جو میں بے کہہ رہا تھا ان سے سب نے کیا کہاں میں تو رہ گئے ہیں لیکن دل میں تھا کہ اب یہ پی جائیں گے تو وہ تو پیسے ہی تھا پھر کہا پیو پیا کہا اور پی لو پیا کہا اور پی لو پیا چھوٹی سے کہا اور پی لو اب انکار تو کر نہیں سکتے تھے لیکن جائے کہاں پھر کہا کچھ گزارش کرتا ہوں میں آپ کو مانتا تو ہوں باقیہ مانتا ہوں لیکن آج اتنا مانا ہے کہ اور مان مان کہ کہاں کہاں پہنچ گیا میں قسم کھاتا ہوں کہ جس نے حق نبی آپ کو بھیجا ہے اب میں آپ کو کیا کہوں آگے کوئی جگہ نہیں کوئی کہاں ڈالوں اس کو آپ بتایا مجھے میں نا تو نہیں کہتا ہے جاتا ہی نہیں تو مطلب اشارہ تھا کہ تم جب دودھ لے جا رہے تھے میں نے کہا جا کے پلاو تو مارے دل میں ریل چل رہی تھی کیوں پی جائیں گے تو میں میرے لیے کیا بچے گا اب ختم کرو نا ختم ہو جائے گا یہ ختم کیوں نہیں ہوا اب تم کرو نا تم کر کے بتاؤ نا انہوں تو ختم کر کے بتا دیا ہے کیا کیا کہوں نے کیا کیا کہوں نے سمجھ گئے تو بڑا مسئلہ آقا جی کہ تو ہر چیز روشن ہے سمان کہا ختم کرو کہا نہیں ہوتا ہے قسم خدا کیا اب حق نبی ہے کہ تمہارا دل میں تھا نا لیکن بات تو مان لی نا اب سمجھ گئے ختم ہوا ہے اچھا کہ جلدی نہیں کی بات مان لی تمہیں اور رحمت ہو گئے اور ہماری تمہاری دوستی میں تعلق پیدا ہوا جلدی نہیں کی عدب سے کام لیا وہ نبی بیعت بھی نہیں تھا لیکن کمار عدب یہ تھا تم بولتے ہیں جمعہ کو پتا ہی ہے تو کیا ضرورت ہم تک خبر پہنچانے کے ایسے عزیز جابر کا واقعہ دنیا میں ایسے کوئی کر سکتا ہے ہاں جی چھوٹی سی دیر کی ساری فوج کو کھلا نہ آگیا ان کا تو نہیں پتا تھا ان کو بھی آس سے آس سے پتا چلا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کوئی اوری معاملے کے ہیں کوئی اوری چیز ہیں اسی وہ وہ شعر بڑے اچھی ہیں کہ جس نے بھی آپ کو پایایا جس پہ آیا ہوں ہے حضرت محمد اس نے سارا راز نہ پایا کچھ تعارف ہوا محمد 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 محمد